بسم اللہ الرحمن 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 کا صحت بند ہونا بہت ضروری ہے ہڈیوں کی معمولی سی بیماری بھی انسان کو محتاج بنا دیتی ہے ہمارے جدید طرز زندگی اور خوراک کی تبدیلیوں نے ہڈیوں اور جوڑوں کے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں آج کل بڑے تو کیا نوجوان بھی گٹنوں میں کمر میں اور گردن میں درد کی شکایت کرتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ہڈیوں اور جوڑوں کی پرابلمز کے اوپر اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹیوڈس میں موجود ہیں ڈاکٹر سادیا ریاض ڈاکٹر سادیا ریاض کنسلٹنٹ رومیٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سابہ وقت دینے کا بہت شکریہ اسلام علیکم جیب تینکیو بیلکم جی ڈاکٹر سادیا کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سلمان حبیب ڈاکٹر سلمان حبیب کنسلٹنٹ آرثپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر سابہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرم میں تشریف لائے ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم برائی راست آپ سے مخاطب ہیں آپ ہمارے پروگرم میں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی ٹیلیویزن سٹیمز پہ موجود ہے میں اس کو دھورا رہا ہوں 051-233-1678 آپ کے ذمہ میں کوئی سوال ہے آپ ہمارے ڈاکٹر ساہبان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ ہم اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں بات کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر سادیا سے ڈاکٹر سادیا آرثپیڈک سرجری کا تو ہم سنتے آئے تھے ہمارے ناظرین کو یہ تھوڑ سے بتائیں کہ آرثپیڈک سرجری اور رومیٹالوجی میں کیا فرق ہے جی بلکل رومیٹالوجی ہماری جو فیلڈ ہے ہم علاج کرتے ہیں پٹھوں کا جوڑوں کا اور مسلز کا لیکن اس میں کوئی سرجری انوالو نہیں ہے ہم دوائیوں سے فیزیو تھرپی یا میکسما بھی دیکھتے ہیں جوائنٹس کے اندر انجیکشنز ہم لگاتے ہیں تو اگر میں سمپل ورڈز میں اس کو بتاؤں تو ہڈیوں جوڑوں کا علاج ہے دوائیوں کے ذریعے اس فیلڈ کو ہم رومیٹالوجی کہتے ہیں لیکن دور صاحبہ ہمارے جو ہماری سوسائیٹی ہے اس میں بڑے مت ہیں اور اس میں یہ بھی بڑا مت ہے جی ڈاکٹر صاحب نے وہ جوڑ کے اندر انجیکشن لگا دیا تو یہ تو وہ جوڑ ساری عمر کے لیے بیکار ہو جائے گا تو یہ اس مت کے حالے سے تھوڑی سی بات کریں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں اس کی کیا حقیقت ہے بلکل اس میں تھوڑا سا میں دیکھنا پڑے گا کہ پیشن کی پرابلم کیا آ رہی ہے اگر ہم جوائنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انجیکشنز جہاں لگ رہا ہے اس میں دو طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں ایک آسٹیو آرثرائٹس ہے جس میں عام زبان میں کہیں جوڑ گز جاتا ہے اس کا کارٹیلیج اندر سے گز جاتا ہے ڈی ٹکرانا شروع جاتی ہے اور پین فول ہو جاتا ہے جس میں ہم لوگ زیادہ ڈیل کرتے ہیں وہ ہے رومیٹ آئیڈ آرثرائٹس یہ ایک آٹو امیون پروسس ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا ہی جسم آپ کے جوڑوں کے خلاف انٹی باڈیز بنا رہا ہے اور جوڑوں کے اندر سوزش اور پانی اور درد یہ سب چیزیں کاؤز کر رہا ہے جہاں تک انجیکشنز کی بات آپ نے کی کہ اس سیچویشن میں جہاں پیشنٹ آتا ہے جو رومیٹ آرثرائٹس کا پیشنٹ ہے گانٹیا کا پیشنٹ ہے اور اس کا جوڑ بہت سوجا ہوا ہے اس کے اندر پانی ہے اس میں جوائنٹ میں انجیکشن لگانا بھی اور اس کا فلوئیڈ نکالنا اس کو سیمپل کے لیے بیجنا ہمارے لیے مست ہو جاتا ہے اچھا یہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے اس کنڈیشن ہے ضروری ہے جہاں تک آسٹیو آرثرائیڈس کی بات بھی روکسا بھی کریں گے اس میں بھی کچھ لیٹس ڈیویلپمنٹس ہمارے پاس آئی ہیں کہ آبیسلی ہم جوڑ کو نیا تو نہیں کر سکتے لیکن وقتی بین ریلیف کے لیے پیشنٹ کو مختلف انجیکشنز لگاتے ہیں آرثرائیڈس میں جو گز چکا ہے جس میں آجاتے ہیں جی سٹیرائیڈ انجیکشنز بھی ہیں جیل انجیکشنز بھی ہیں اور اب نہیں ایک پی آر پی تیرپی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے تو آپ کا مولیج جو ہوتا ہے جو آپ کا دکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ سکتا ہے کہ آپ کس دریکشن میں چاہتے ہیں سب سے ضروری بات اکین آتی ہے کہ صاف انجیکشن میں جوائنٹ کا انجیکشن کیا جائے اور اس میں کوئی آپ انفیکشن پیشن کو دے دیں یہ سب سے امپورٹن بات ہے تو اب بات ہے کہ دس میں سے کسی پانچ چھے کا آپ نے کیا کامیاب ہو گیا ایک دو پیشنٹ آگیا جس کا کامیاب نہیں ہوا یا اسے کوئی کامیاب ہوگی مسال کے پر کوئی انفیکشن ہوگیا جوائنٹ میں تو پیر اکنگ پیشن اس کے پیشنے سے ایک پیشنے سے اچھا نہیں ہوگا تو اپنے ساتھ والے کو بتائے گا کہ نہیں میرے ایک پیشنے سے اچھا نہیں جائیں آپ بھی انجیکشن نہیں کروائیں یعنی مولش بیٹر جج ہوگا اسے ای سران لوگ بیتر ایسی اس dressedر IS بھائٹمنٹ ڈی ڈی ویٹمینٹ ڈی لیسے چیز تک آپ بھائٹنمڈ ڈی لیسے کیا چیز تک آپ کے بھائٹنمڈ ڈی لیسے دید ویٹیمن ڈی ہم دیتے ہیں سپلیمنٹس کے طور پر یہ بہت زیادہ کامن پرابلم ہے ہماری کمیلٹی درستر پاکستر ڈاکٹ سیمن یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستر کی پوری پاکولیشن کا بھی ویٹیمن ڈی کروایا جائے تو سیونڈی پرسنٹ ڈیفیشنسی نکنے گی جی ہے تو نوربالی آپ کیا سویتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کمی کی کیا وجوہات ہیں ایک لی ہماری ڈائیٹس ہیں مطلب ڈائیٹ میں اتنی ہماری اچھی ڈائیٹس ہیں پیور ڈائیٹس ہیں جس کی وجہ سے پھر جنیٹکس آ جاتی ہے ہمارے پھر یہ کہ ہماری پاپولیشن آدھی پاپولیشن بلیک پاپولیشن ہے اس کے اندر ابزورپشن جو ہے سن لائٹ کی کم ہوتی ہے بلیک پاپولیشن اور ہم سارا دن اندر اپنے وہ روٹین ہی چینج ہوگی آپ سارا دن دفتروں میں گزارتے ہیں دائیس ٹائل جو ہے ہم زیادہ پر گاڑی میں یا گھر میں ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ بہت کامل ہے جبکہ جو پور لوگ ہیں اس کے نظر پر جو پرابلم ہیں وہ ڈائیٹ کی ویسے ایکسپوزر کی ویسے نہیں وہ سارا دن باہر کام کرتے ہیں تو اس میں جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اس پر ہم سپلیمنٹس دیتے ہیں پہلے تو ایڈلی لیولز آف ایٹیمن ڈی اور اگر اس کے اندر ڈیفشنسی آ رہی ہے اس کا پورا کورس ہوتا ہے ہم اس ڈیفشنسی کو پورا کرتے ہیں اور پھر اس کی منٹیننس تھرپی ہے ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ویٹیمن ڈی کے ساتھ ویٹیمن ڈی ٹویلڈ ڈیفشنسی آج کل بہت زیادہ کامل ہے اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنے سے یہ یہ نہیں کہ ڈاکٹرز کو یا ہلپ پروفیشنلز جو ہیں ان کو بلینڈلی نہیں دینا چاہیے نیولز پہلے کروائیں اس کے بعد اگر ڈیفشنسی ہے تو پھر دیں اور وہ پھر پیشنٹس کو فالو اپ میں بلائیں اس کا رسپونس دیکھیں اور یہ کوئی بہت مہنگی تیرپی نہیں ہے اس کو ایڈریپڈی کین افورڈ اس تیرپی اور اس کو لینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے آپ اورلی بھی لے سکتے ہیں انجیکشنز بھی ہیں انجیکٹیبلز بھی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پروپرلی اس کو پروپر ڈوز میں اور پروپر اس کا جو ہے ہمیں سیکنس خالو کرنا چاہیے یعنی اس کا یہ بڑا اہم رول ہے جی کسر ریکٹس کے بارے میں کیا بیماری ہے اب اسے بات کرتے ہیں وائٹیمن ڈی کے بارے میں کہ وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی میں تھوڑا سو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وائٹیمن ڈی دیفیشنسی ہمارے پاس بہت پیشنس اس میں آرہی ہوتیں اور ینگ لوگ ینگ فیمیلز خاص طور پر اور میرے خیل سے ان کا یہی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ انڈور زیادہ ٹائم گزارتے ہیں دھوپ میں نہیں جاتے ہیں وہ کالے ہونے سے مدر لگتا کہ کالے ہو جائیں گے اور تھوڑا سے پیشنس کو چار پانچا کر اس کے ہم سمٹمز بتا دیں کہ وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی میں آتی کیا چیزیں تو ان کو تھوڑا آسان ہی ہو جائے گی سمجھنے میں وہ جنرلائزڈ تھکاوٹ کا شکار کرتے ہیں شکار رہتے ہیں صبح اٹھیں گے تو فریش نہیں ہوں گے دردیں ہیں جڑوں میں پتھوں میں کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں بال گر رہے ہیں ناخون خراب ہو رہے ہیں کچھ اس طرح کی ویکنس ان کو باڈی میں جنرلائزڈ فیل ہو رہی ہوتی ہے اور جیسے ہم وائٹیمن ڈی کی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں ان پیشنس میں ویدن فور فائی ویکس وہ بلکل ان کی ریورس ہو جاتی ہے سارے سمٹرمز جوہا رہے ہوتے ہیں آپ نے جبی میں سے قوشن کیا ہے ریکٹس کے بارے میں بچوں میں یہ بیماری ہوتی ہے جس کی بیسک وجہ ہی وائٹیمن ڈی اور کالشین کی کمی ہے ہڈیوں کی ویکنس کالس کارتی ہے بچہ کمزور ہو جاتا ہے ہڈیوں کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ پروپر نہیں ہوتی ہے ہڈیوں میں تیڑا پان آنش رہے ہیں جیسے ہم میڈیکل ٹرنز میں بوئنگ آف دے بونز گولائی کی طرف مباشر ہو جاتی ہے آگین یہ بھی کسی بیماری بیماری چھکیوں کو easily treatable ہے اگر کو معلی کیجے پتہ جل جائے بیٹیمن ڈی اور کالشیم پروپر سپلیمنٹ یہ بھی بڑی اچھا ایمپورٹن چیز ہوتی ہے لیکنس پیشن ساتھی ہی جی چھے ہمیں میں ملک ہے وہ کپسول پڑیا کافی ہو گیا نے ہی بچوں کو حاصل کی پیشن آپ نے بچوں کو حالت جائیں دکٹر سے مشروع کر دیں دوز میں وائٹمین ڈی اور کیلشیم جو سفیشنٹ اس کو چاہیے کورس پورا کرائیں اور دکٹر کے پاس فالو اپ ضرور کریں جیسے دکٹر رکٹس نے بات کی ہے کہ یہ ریکٹس کسی کو ہو جاتی ہے تو وہ ٹیٹیبل ہے ٹیٹیبل ہے تو دکٹر صاحب اگر یہ ہو گئی ہے اور ہڈیاں ٹیڑی ہو چکی ہیں تو کیا پھر بیس کا علاج ممکن ہے بلکل رکٹس جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی بیماری ہے جو کہ سکس منس کی ایج تک جو ہے اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں اور اس ہی اگر یہی اگر ہم دیکھیں ڈیفشنسیز جو اگر اڈیلٹس میں دیکھیں اس کو ہم آسٹیومالیسیا کہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ رکٹس جو ہے کیونکہ بچوں کی بونز جو ہوتی ہیں وہ گروئنگ بونز ہوتی ہیں بوئنگ ہے اس میں ری موڈلنگ ہوتی ہے تو اگر آپ پروپرلی ان کو وائٹمین ڈی دیں اور اس کے لابے بھی کیلشیم فوسفیٹ کی بھی ڈیفشنسیز ہوتی ہیں جو کہ ریزنز ہیں رکٹس کی اور اگر آپ پروپر ٹریٹمنٹ دیں گروز جو ہے ان کی بوئنگ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کو جو باقی سمٹمز ہیں ایکس پینز ڈیفارمٹیز ہیں اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں میں آپ جو کومن جو ہماری پاپلیشن جو کس طرح سے پچانس اتکی ہے کہ رکٹس ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ بچے ڈیفارمٹیز ہیں جو کہ ڈیفارمٹیز ہیں وہ رہے گا تیتھارجک رہے گا بہت سلگش اس کی مومنٹس ہوں گی ڈل رہے گا اس کے علاوہ یہ کہ اس کی بوئنگ ہوگی ریسٹ جو ہے ریسٹ اور نیز جو ہیں اس کے اندر وہ ابھار آنا شروع ہو جائے گا اس سویلنگ اس کی اور وہ ہارڈ سویلنگ ہوگی بونی سویلنگ ہوگی سوپ ٹیشو سویلنگ تو اس میں جیسے ہی آپ یہ بچوں کے اندر دیکھیں آپ فوراں جو ہے پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کنسرنڈ سپیشلیٹی کی ڈاکٹر کے پاس جائیں جیسے اگر فورنسٹنس کے اگر انیشل پرابلم ہے تو ڈیشوڈ گو فور ٹو دے ریومٹالوجیسٹ اور ریومٹالوجیسٹ ہمیں جب ریفر کرتے ہیں جبکہ کنسرورٹیو ہی اس کی آپریٹیو آپشن ہوتی ہے جب اس کے اندر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہی گھڑیوں کو سیدھا کرنا ہے ٹوٹ رہی ہیں اس کے فریکچرد ہیں اور اسی طرح ایڈلٹس کے اندر بھی یہ ڈیفشنسیز ہوتی ہیں اسی کو ہم لیتے ہیں میئر کرتے ہیں اس کے لیولز لیتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہیلتھ پروفیشنل کے لیے کہ صرف کیونکہ یہ کاما نے ہر آدمی بلینڈلی سٹارٹ کر دیتا ویٹیمن ڈی دوسرے لیولز کرانے بڑے ضروری ہیں سیرم کیلشیم فوسفیٹ ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی ویورک ایسیڈ یا ایڈلٹس کے اندر جو کہ سیم سیمٹمز کی ملتے جب اس سیمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس کو انیشل سٹیج میں اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو اس کو کورپ کیا جا سکتا ہے ٹوٹ ریٹیبل ٹوٹ ریٹیبل دوسرہ ایک عام آدمی کیلئے کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اپنی ڈائیٹ میں کیسی خاص چیزیں رکھیں جیسی کی ویٹیمن جو ویٹیمن ڈی ہے اس کی رفیشنسی نہ ہو ویٹیمن ڈ کو جی سنشائن ویٹیمن بھی کہا جاتا ہے ایک دن میں دھوپ کے لئے بیٹھے باہر جا کے بہت تیز نہیں ارلی ماننگ صبح کی دھوپ یا شام کی جو دھوپ ہوتی اس کا پکر کر سکتے ہیں فیزیبل آپ کے لئے سیکرڈی ڈائیٹ میں کچھ ہم ایڈوائیز پیشنس کو دیتی ہوں بلکہ میں نے اپنے روٹین بنا لی کے پیشنس کو لکھے دیتی ہوں کہ اگلاس دودھ روزانہ بینا ہے تو دودھ ضرور استعمال کریں باستخفہ پیشنس لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دودھ پینس ان کا پیٹ خراب جاتا ہے تو ان پیشنس کے لئے یوگرٹ یا چیز کی فارم میں اچھا ہے اگر آپ دیلی کی بیسیس پر اس کو استعمال کرے ہیں فیش بہت اچھا سورس ہے ان دونوں چیزوں کا اور آپ کی ہڈیوں کی لئے بہت مضبوط کرتا ہے یہ چیزیں تو اگر اگر بات کریں یہی چیزیں جاتی ہیں اس میں آپ کی فیش ہے، ملک ہے، دیلی پروڈکٹس ہے ایک اور میں ریکویسٹ اپنے ناظرین سے کرنا چاہوں گی کہ یہ اوائیڈ کریں یہ شگری ڈرنکس جو ہوتے ہیں آٹیفیشل فلیور جس میں ہوتے ہیں، آٹیفیشل سویکنرز ہوتے ہیں پھر ہمارے ہاں رواج ہے جی، فرائیڈ پروسسٹ فوڈ کا اس میں کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایک تو جنرل ہیلتھ کے لئے بھی اچھی نہیں ہیں اور آپ کی بون ہیلتھ کے لئے تو بالکل بھی نہیں ہے ہم برگرز، شوارماز، بین ڈائٹ برانچ، چینج ہوگی، ڈائٹی چینج ہوگی جنک فوڈز کا ہوئی کرتے ہیں جنک فوڈز کا ہوئی کرتے ہیں، آپ سب بات کرتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ؟ آسٹیو آرثرائٹس، اس کو ڈی جنرلیٹف آسٹیو آرثرائٹس کرتے ہیں دی جنرل سے بارے ناظرین کے لئے ایزی ہو جائے گا یعنی اس میں ہڈیاں خود بہت جو ہیں وہ ٹوڑ رہا پھونڈا شروع ہو جاتی ہیں یہ ایج ریلیٹڈ پرابلم ہے جس طرح سے ایج اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس پر پریشان ہونے کی بات ہے یہ ہر انسان کے ساتھ جس طرح ایج بڑھے گی اس کی ہڈیاں ٹیڑی ہوں گی، ویک ہوں گی اس کے اوپر سے کارٹلیج جو ہوتا ہے جو کورنگ ہے وہ ان کے اوپر، وہ تھن ہونی شروع ہو جاتی ہے یا ہڈ جاتی ہے اس کے اوپر سے اور ہڈیاں جو جوڑ ہیں ان کی، مطلب آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹیڑے ہو رہے ہیں اور وہ آسٹی آرثرائٹس اس کو ہم کہتے ہیں آرثرائٹس کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنا بڑا ضروری ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا رومنٹرائیڈ آرثرائٹس ہے، سورائٹک ہے، پوسٹ ٹرومٹک ہے مطلب کسی ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے اس کے بعد آرثرائٹس ہو سکتا ہے اس کا پروفیشن بڑا کاؤن کرتا ہے ابھی اپنے جیسے بات کی ہے کہ یہ ایج کے ساتھ ہوتا ہے تو نوملی کون سی ایج ہوتی ہے جو ہائی رسک میں آ جاتی ہے ایج آفٹر فورٹی، فورٹی فائیو جو ہے یہ سیمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ جینیٹیکس بھی آ جاتی ہے آپ کی خاندانی سلسلہ تو نہیں چل رہا ہے جینیٹس بھی رول پلے کرتی ہے اسلام علیکم سلام سر جی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سر ہیڈر آباد سے بات کر رہا ہوں جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے سر میری ایج جو ہے فارٹی پلس ہے اور ٹونیوں میں درد ہوتا ہے مجھے دو ماہ ہو گئے ہیں دوبارہ بتائیں کہاں درد ہوتا ہے ٹونیوں میں سر پیروں کی ٹونیوں میں دونوں ٹونیوں میں یورکیسر بھی نارمل ہے میرا جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ مرحل یہ تو یورکیسر کے سیمٹم بتا رہے ہیں جو ایڈیو میں جلز ہوتا ہے ویٹمین ڈ ڈی 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 ڈڈی ڈڈ ڈ ڈی ڈڈی ڈڈ کی ویسے بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں میں ارلئیر یہ کہا کہ ہمیں لیولز کروانے چاہئے ہیں یہ بتا رہے ہیں تو یہ رومیٹولوجس کے پاس بھی اگر وہاں نہیں ہیں تو ارتوپریڈکس ایجنس کے پاس بھی جا سکتے ہیں یا اچھے میڈیکل سپیشلسٹ جہاں ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں تو مطلب یہ ٹریٹیبل ہے اور یہ اس کے پرشانی کی بات نہیں ہے پرشانی کا پیاس ہے لٹس اپا اوبیسٹی بہت زیادہ کھانا اور بوٹاپا کیا یہ بھی آرثرائٹس کا بیس پرتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس کی بھی بات کر رہے ہیں والاываютہ یابیسٹی کیلئی اس کی ض purchasing والا جوانٹ لوگ کے لئے آپ کے لائے بڑی ر evaluations جوانٹs کے لئے ڈیل固 پا کیا ہوگی وہ بھی تم جاتے اور مجھے ہیں اوستے آگ سانتے ہیں کہ تجا ہر ایٹھ نہیں پھر جانتا تجا ہر ایٹھ پر کچھتے ہیں اس کا اس اچھی ہوتا ہے یہ ماں پر حالت راح بھی ملتا ہے کیونکس اگل یر ایٹھ پر نورام ان体وں کی بارند احتیاب و ان کی طرف تمام کی ضرورها ان شخصت ایک باید وہ نمیدان بلا ایٹھ نہیں انیسی کچھ ساتھ برگر ایٹھ کنی خبت ہمارا رول آتا ہے اس میں چھوڑی سی بات میں ہائلائٹ کرنا چھوڑی کہ ویٹ کی وجہ سے جوائنٹ پرابلم آری ہے جوائنٹ پھر لوگ آپ کو دائیں بائیں سے جو اتھینٹک سورسز نہیں ہوتے آپ کو کہتے ہیں جی بس بیٹ چاہیں جوائنٹ کو محلانا نہیں ہے وہ جوڑ آپ کا مزید خراب ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ویٹ اور بڑھتا ہے جب ویٹ اور بڑھتا ہے تو پھر وہ دوبارہ جوائنٹ کے پر دائیں تو ایک پیشنٹ ایک سائیکل میں تحس چاہتا ہے کہ درد ہو رہی ہے اٹھ نہیں سکتا وزن بڑھا وہ میرے پاس آکے پیشنٹ کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارا رول آتا ہے جی ایسا روماتولوجسٹ جس میں سب سے امپورٹنٹ پیشنٹ کی کانسلنگ ہے جی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ پہلے اپنے ویٹ کے اوپر کام کریں اس کو کم کریں اس طرح میں جب تک آپ اپنے ویٹ پر کام کریں آپ کو پین فل ہوں گی آپ کچھ ہر سا پین کلرز استعمال کریں کچھ فیزیو تھرپی استعمال کریں جو کہ آپ کی درد کیلئے بہتر ہو اور آپ اس چیز سے اپنے آپ کو نکالیں میں عام طرح پیشنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میڈیسنز دے ہی ہو یہ میرا ففٹی پرسنٹ کام ہے یہاں تک میں نے کر دیا ایک چیزو اور میں ایڈ کرنا ہے جی پیشنٹ کی اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ آپ تو جوڑ خراب ہو گئے چل نہیں سکتے اوٹ نہیں پیٹ نہیں سکتے نماز نہیں پڑ سکتے صحیح تو ویٹ کیسے کم کریں گے اس کے لئے ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ سے ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں شوگرز اور جو فیٹی جو چیزیں وہ آپ اس میں بالکل نکال دیں اور اپنے ڈاکٹرز کو وزٹ کریں ڈائٹریشنز نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں ان کے پاس بہت سارے ان کے پاس ایڈوائز ہوتی ہیں تو وہ آپ ڈائیٹ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جیسے ڈاکٹرز نے کہا میں ان کو انڈورس کروں گا کہ اپنی موبلیٹی نہ چھوڑیں ان کو جوڑوں کو جو ہے آپ روٹین کے کام کریں ہلنا جوڑنا اگر بیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں ضرور بیٹ کے پڑھیں زمین پہ بیٹ کے اور چل سکتے ہیں جتنا آپ سے واک ایزیل ہو سکتے ہیں اور ڈائیٹس کو بھی جو ہے آپ ایڈریس کریں گے تو ویٹ کم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن اپنی افرٹ چاہیے ہوتے ہیں ویل چاہیے آپ کو اپنی جیسے بھی اپنے شروع میں بات کی ہے کہ ہمارا بھی جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو جدید طرز زندگی ہے اس بھی ہم گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور دروازے کے آگے اترتے ہیں سارا دن دفتر میں رہتے ہیں اور پھر فوڈ میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے اس کو آپ ویجیٹیبل دیں وہ نہیں کھائتے اس کو مٹن دیں وہ نہیں کھاتے وہ چکن اور یہ ساری جنک فوڈ ہے تو اب یہ کیا آپ اس پر ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اسی ٹکے سے چلتے چلے جائیں گے تو اس کے کیا ریزرٹ آ سکتے آگے ریزرٹس یہ ہے کہ ہماری نیکس جنریشن بہت ویک ہوں گی اور ان کے اندر جو آپ پرابلم ہم سکسٹی یورز میں دیکھتے ہیں وہ ہم تھرٹی فورٹی میں دیکھنا شروع کر دیں گے اور میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جنک فوڈ برگرز اور یہ فیزی ڈرنگز جو ہیں اس کو جو ہے وائٹ کریں ان کو ہیلڈی رائٹ دیں بچوں کو جو ہے آپ اسکول کے لیے اپنے گھر سے لانچ بنا کر دیں نہ کہ پیسے دیں کہ باہر سے آپ کینٹین سے چیزیں لے لیں باہر انہوں نے چپس اور برگرز اور یہ چیزیں کھانی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ جو مائے ہیں ان کو یہ خیال رکھنے چاہیے کہ ہر چیز ضروری ہے آپ اس کے اندر ریڈ میٹ بھی لیں فش بھی لیں چکن بھی لیں ہر چیز شگرز بھی لیں اور جو بچوں کے گروئنگ ایج ہے اس میں آپ زیادہ جو ہے ان کو چیز دیں بٹر دیں ہر چیز ایڈ کریں اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالی نے جو چیزیں بنائی ہیں سب میں مسئلہ آتا ہے مسئلہ آتا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں فاروق احمد خان نام ہے جی خان صاحب کیا بات کرنا چاہیں گے جی ڈاکٹر سادیا ریاض صاحب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا میں کہ یہ میری مدر کا فروزن شولڈر کا ایشو ہے جی جی اس کے لئے وہ کیا سجیسٹ کرتی ہے ہم نے سنا ہے کوئی انجیکشن ہوتا ہے جو سٹیرائیڈز ہوتے ہیں تو وہ اگر لگوائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا اس کے لئے کوئی ایکسرسائزز ہیں کیونکہ وہ سکس ٹو ایٹھ من سے سفر کر رہی ہیں اور بہت زیادہ پین ہوتا ہے ان کے لیفٹ شولڈر ہے فروزن ہے جی ٹھیک بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر سادی آپ کا قسطین ہے بلکہ جی ایسا ہے تھوڑا سا کہ میں عام سباہ نے بتانا ہوں کہ فروزن شولڈر ہوتا کیا ہے یہ بیسکلی آپ کے شولڈر کے اندر جو لگامنٹس یا ریشے جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے اندر سوزش کامل پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مومنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ شولڈر جو ہے وہ فروزن ہوتا جا رہا ہے بیسکلی سیلف لیمٹنگ کنڈیشن ہے کچھ ویکس میں کچھ منس میں خود سے بہتر ہونا شروع جاتی ہے اس طرح میں ہمیں تھوڑی سی میڈیکل ہل پیشنٹ کو دینی پڑتی ہے انٹی انٹرومیٹری میڈیسن سے جو سوزش کم کرنے کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ کچھ عرصے کیلئے کچھ ویکس کیلئے ریگلر وہ استعمال کریں جب ان کی تکلیف اور درد تھوڑی سی بہتر ہو جائے پھر اس کی پروپر فیزیو تھےرپی جو کریں تاکہ فیزیو تھےرپی سے جو موسیلز اور لگامنٹس سوکرنا شروع ہو رہے ہیں ان کو ہم کھول سکیں موسیلز کے اندر سٹرنگھ اور طاقب کو واپس لاسکیں اور یہ بلکل واپس ریورسیبل ہو جاتا ہے چاہتا کہ ہم نے انجیکشن کی بات کی جی بلکل انجیکشن وان اف دو آپشن ہیں لیکن بلکل اس کے پر میں پہلے جمپ نہیں کرتی ہوں میں پہلے پیشن کو یہ کہتی ہوں کہ دوائیاں فیزیو تھےرپی اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو پھر اس کے بعد انجیکشن کی اپشن آجاتی ہے اب سیرائیڈ انجیکشن کے لئے ہم نے ذکر کیا سیرائیڈ انجیکشن ہے کہ اندر جا کے وہ انفلمیشن ہے سوزش اس کو کم کرنا ہے تو آپ پہلے پوشش کریں کہ ان چیزوں سے ہم اس کو بہتر کر سکیں پھر انجیکشن کی بات اس نے آجاتی ہے رج سب ابھی ہم بات کر رہے تھے اسٹیوارثائیٹس کے حالے سے اور اس میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس میں انہرٹیڈ فیکٹر بھی جو ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے تو ایسی فیملیز جن میں یہ بیماری پائی جاتی ہے آپ کیس کرے گے کہ ایسے لوگوں کو کیا احتیاط کرنے چاہیے جن کے بلڈ ریلیشن میں ماباب ہیں دہن بھائی ہیں بڑے ان کے اندر یہ پروبلمز آ رہی ہیں تو وہ جو پیشنٹس ہیں ان کو یہ اویرنیس ہونی چاہیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذرا سے بھی آپ کو پروبلمز آ رہی ہیں تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ اس ڈیزیز کی پروگریشن کو ہم جائے اس کا جو بڑھوہٹ ہے اس کو روک سکیں ہم اس کو ہم جاہرہ اس نے بڑھنا تو ہے ایج کے ساتھ ساتھ لیکن اس پروسس کو ہم سلو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ موڈالٹیز ہیں ڈیفرنٹ طریقے ہیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم سب کو ایکسسائزز روزانہ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے مسلز ٹون اپ نہیں ہوتے جوائنٹس ہمارے اور جاہر ہے کہ جو میڈکیشنز ہیں وہ ہم زیادہ ہماری پبلک سیلو میڈکیشن کرتے ہیں اس کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے خود سے دوائی نہ سٹارٹ کریں لڑھ سب اس پہ پھر میں ہی سمجھ دوں کہ آپ ڈاکٹرز کا زیادہ رول ہے اس پہ آپ کو لیجسلیشن پرپر ہونی چاہیے اور اس کی مینٹیشن بھی ہونی چاہیے ہمارے دور تو یہ ہی ہے کہ آپ میڈکل سٹور پہ جاتے ہیں یہ فلان درد ہو رہی ہے دوائی دے 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 وہ دے دیتا ہے وہ گلہ خراب ہے وہ انٹیویٹک بھی دے دیتا ہے جسے آپ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ایشو آج کل آ رہا ہے ڈرگ ریزسٹنس کا ٹھیک ہے وہ پیدا ہو چکا ہے تو اس پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا سختی ہونی چاہیے سوالے سے آپ صحیح کہے ہیں لیجسلیشن بلکہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کافی کی روز سخت کر دیا میں نے کئی میری نظر سے جانا اس طرح کے گورنمنٹ کے گزرے ہیں لیٹرز کے جس پہ انہوں نے جو ہے ڈرگ ایکٹ ہے جو ریزسٹریشن ہیں ڈاکٹرز کی یا پرابیٹ جو ہمارے جو کوئیکس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر سختی ہو رہی ہے ان کو جب ہم کام کریں گے تو آبیوسلی جو ہے جو ریٹیڈ ڈاکٹرز ہیں یا جو ریٹیڈ فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اوپر آئیں گے اور لوگ کے اندر اویرنیس پروگرامز ہیں ان کے اندر ہمیں نیوز پیپرز چینلز اس کے علاوہ پانفلیٹس ان کے ذریعے ہمیں اویرنیس ہسپٹل میں ہمیں جو ہے وہ پانفلیٹس رکھنے چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیسے ہے تاکہ وہ لوگ کے اندر اویرنیس وہ خود بخود بھی جو ہے وہ کنسرڈ آدمی کے پاس جائیں گے اور لیجسلیشن گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس کے افیکٹس بھی ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں نظر آئے ہیں definitely تو it's very important اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو آپ ایک ٹیبلٹ بھی ہے اپنی مرضی سے نہیں سکتے پرسکپشن کے بغیر بھی لیا سکتے یہی جو کچھ چیزیں ہیں یہ ہمیں فالو کرنی چاہیے کہ کیمسٹ ہیں ان کے اوپر ایکٹ ہونا چاہیے کہ without پرسکپشن کسی کو بھی کوئی میڈیسن نہ دیں آپ یقین کریں میں نے ایسے کوئیک کو دیکھا تو اس کے پاس کوئی بھی پیشنٹ چلا جاتا تھا بخار کے ساتھ گلہ خراب کے ساتھ ہمارے ساتھ کولر ہیں اس پر بعد میں بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی اللہ کا شکر آپ پر یہ سہینکہ سے بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں جی آپ کیا بات کرنا چاہئے کیا پوچھنا چاہئے بات یہ ہے کہ میرے انکل کی تقریباً عمر ہے پچاس سال جی جی افتار ان کے جو ہے اپنے اپنے ٹی وی کی آواز ایسا کیجئے پلیس جی اپنے ٹی وی جن کی آواز ایسا کیجئے پلیس اواز نہیں آگا کیا پر اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے پلیس چل تو میں لٹسا بات کر رہا تھا کہ وہ کوئی پیشنٹ آتے تو اس کو دو جینٹا سین کے انجیکشن ایکٹھے ملا کے بیتونا اور اس کے پاس رش اتنا ہوتا تھا اب اس کو نہیں پتا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے کیا افیٹس آ سکتے ہیں تو وہ میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے اس کی امپلیمنٹیشن بڑی سکتی کے ساتھ ہونے چاہیے کہ کوئی میڈیکل سٹور والا جو ہے وہ اپنے طور پر کسی بھی پیشنٹ کو دوائی نہ دی بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں وہ ایون درد کے لیے جو ہے انٹیپارٹیکس لے رہے ہوتے ہیں اور کئی مہینوں سے لے رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو کسی نے بتا دیا ہوتا کہ یہ دوائی ہے اس طرح ٹھیک ہے کیونکہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ ہر چیز کو ایک فریم میں فٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے وہ آپ کو اسیس کرے گا آپ کے کلینکل ایگزائمنیشن کرے گا ٹیس کرے گا تو اس کے بعد آپ کی ڈاگنوسیس ہو گی تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو گی اور ٹریٹمنٹ میں بھی یہ ہے کہ آپ کا سٹیج کے حساب سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہر چیز کی کسٹیج ہوتی ہے انیشل سٹیج جیسے ہے تو وہ ہمارے اورتھو سے ریلیٹڈ اب جب اس کا آپریشن کی ضرورت پڑے گی تو دیو سینڈ دے پیشنٹو دا اورتھوپیڈک سرجن اس سے پہلے وہ آپریشن نہیں ہو سکتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم بہت ایڈوانس دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بہت جو ریمیڈی ہے یا ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت آسان ہے اور بہت انیشل لیول پر ہو سکتی ہے بڑھ سبا مرسد کولا رجیب سے بات کرنا ہے جی اسلام علیکم والیکم سلام جناب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب میں تراجی سے بات کر رہا ہوں رفیق عمد وردی میرا نام ہے جی جی تو ڈرڈ سلمان صاحب سے بات کرنی ہے جی جی بات کیجئے جی پوچھئے کیا والیکم والیکم سلام ڈرڈ سلمان صاحب جی جی بات کر رہا ہوں آپ پلیز جناب میں رفیق عمد وردی بات کر رہا ہوں قراجی سے اب میں ڈیابیٹک پیشنٹ ہوں سنس دوہزار نو سے اور ڈرڈر کے حساب سے میرے پاس انسولین بھی چل رہی ہے اور بھی گلیپ ٹیبلیٹ بھی ہے لیکن آئے کچھ دن ہوئے ہیں جوڑوں میں بڑا درد ہو رہا ہے سختری درد ہو رہا ہے خاص کر کے چھوٹے جوڑوں میں انگلیوں وزرہ میں اچھا اس کے لیے اس طرح ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی ڈیابیٹیز کنٹرول ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈیابیٹیز انسولین کی باتا انڈر کنٹرول ہے جے پہلی چیز یہ ہے پھر یہ ہے کہ آپ جیسے ہم نے بتایا کہ جو آرثریٹس ہے جو جوڑوں کی سوزش ہے اس کی کیا ہی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے آپ کو ڈیفنیٹی ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیکل سپیشلس سے ہی ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ رہومیٹالوجس کے پاس جائیں جو جن کی فیلم ہے رہومیٹالوجس کے پاس جاؤں جی رہومیٹالوجس اور جیسے آپ نے بتایا مجھے لگتا ہے جیسے کہ آپ کو رہومیٹائیڈ آرثریٹس ہے جس کی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی دورٹس اب آپ ان کو رہومیٹالوجس کے پاس جانا چاہیے اور اور پین کلر کا یہ ہے کہ پین کلر تو آپ جب تک کام کرے گا جب تک پانچ شے گھنٹے اس کا اثر رہے گا جب تک یہ کنسرنڈ میڈیسن جو پروپر میڈیسن رہومیٹالوجس کی جیسے یہ بتا رہے ہیں جب تک وہ میڈیسن نہیں لیں گے تو ٹھیک نہیں ہوں گے وقتی طور پر تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ گھنٹوں کے لئے ہیں لیکن جب اگر اس کی میڈیسن سٹارٹ کریں گے تو ہیل بی فائن ان فیو ویکس دورٹس اب آپ شروع پر بات ہم کر رہے تھے روٹرائٹ آرثریٹس کی اس میں آپ نے بتایا کہ یہ آٹو امیون اس میں ہماری اپنی باڈی جو ہے وہ ہی ہماری دشمن ہو جاتی ہے اور ہمارے ہمیں لقصان دینا شروع کر دیتی ہے تو ایسی کون سی اس کی کیا وجوہاتیں اگر آپ اپنے معاشرے میں دیتے ہیں اور پھر اس کا جو ٹیٹمنٹ تو آپ نے تھوڑا سا بتایا اس میں میڈیسن کے ساتھ ہے تو یہ ٹیٹمنٹ کی ساتھ تک افیکٹیو ہے بلکوزی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بدا دوں کہ رومیٹ آرثریٹس عام صبحان پاکستان میں گنٹیا یا گنٹیا بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ چھوٹے جوڑوں کی سوزش سٹارٹ یعنی اس میں جوڑ جو آپ نے سوڑ جاتے ہیں سوڑ جاتے ہیں میں اگزیمپل دیتیوں کے ہاتھ چھوٹے جوڑ کلائیاں البوز پیروں کے جوڑ یہ سوڑنا شروع جاتے ہیں درد ہو جاتے ہیں اور ایک خاص سمٹمی یہ کہ صبح کے ٹائم پیشنٹ ترہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت اکڑا جسا میں بالکل مووو نہیں ہو رہا اور اس کو نارمل ہونے میں آدھا گھنٹا وان آور تک سوڑ جاتے ہیں جوڑوں کے ساتھ پیشنٹ کو بخار رہنا تھکاوٹ رہنا خون کی کمی اور سمٹمز بھی اس کے ساتھ آنا شروع جاتے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ ایک آٹو میون بیماری ہے باڈی کے اندر سے آرہی ہے جنیٹکلی ہے میں کافی پیشنٹ سے دیکھ رہی ہوں میں بھی ہمارے اس خطے میں ہمارے اس علاقے میں یہ بیماری کافی زیادہ ہے ہمارے جنیٹکلی چیز آرہی ہے اس کا ایک خاص سپیسیفک کاؤس تو ابھی تک ہمیں نہیں پتا تحقیق بھی بتا نہیں سکی ہے لیکن یہ چیز پتا ہے کہ آٹو میون ہے اور جنیٹکلی ہمارے اندر سے چیزیں کار رہی ہے ایسے نہیں کہ آپ نے کچھ کھا لیا تو آپ کی باڈی کچھ کر لیا یہ کچھ لوگ باز دفع کرتے ہیں کہ باڈی چیز کھا لیا کچھ کر لیا ایسا نہیں ہے باڈی کے اندر سے چیز دیلپ ہو رہی ہے یہاں پر جس چیز میں بہت زیادہ روشنی ڈانا چاہوں گے وہ یہ ہے کہ ان بیماریوں کو جلدی ڈائیگنوز کرنا چاہیے اور ایک ایسے کوالیفائیڈ بندہ جو ان بیماریوں کو ڈیل کر رہا ہے ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں اگر آپ کوئی سمٹمز آرہے ہیں کیونکہ یہ ٹریٹیبل نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان دوائیوں کے استعمال سے یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کو ہم اندر کنٹرول رکھ سکتی ہیں پوری دنیا میں بے تک ان کے کوئی آوٹو میون بیماریوں کے کوئی علاج تک دسکورن نہیں ہوئے ہیں لیکن میڈیسنز نے بہت رکھی کر لی ہے بہت ساری دوائیاں آویلیبل ہیں ٹیبلک فارمز بھی ہیں انجیکشنز فارم میں بھی ہیں ابھی ریسنٹی ہماری نئی میڈیسنز آئی ہیں بیولوجکز کے نام سے جو کہ آپ کی امیون سسٹم کے خاص حصے کو سپریس کر دیتی ہیں جو حصہ آپ سمجھ لیے نقصان دے رہا ہوتا ہے نقصان دے رہا ہوتا ہے تو ایک سپیسیفک دوائیاں جو ہی آگئی ہیں یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ کہ آپ ایک سپیشنلسٹ کے پاس جلدی جائیں آپ کا وہ جلدی علاج کرے اور آپ کسی بھی معزوری سے ہڈیوں کے تیڑا پن سے وہ بچ سکے روٹسو تھوڑی میں بات کی تھی یورک اسٹ کے حوالے سے بہت سے زیادہ کامن ہو رہا ہے یورک اسٹ اور یہ ہڈی اور جوڑوں کے لیے کتنا نقصانتے ہیں ہڈی اور جوڑوں کے لیے مطلب یورک اسٹ بسیکلی اس کے کرسٹلز ہوتے ہیں یورک اسٹ کے جو آپ کے ٹیشوز کے اندر مسلز کے اندر جوائنٹس کے اندر وہ ٹپوزٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی ویسے انجری ہوتی ہے اور اس کی ویسے انفلمیشن اور پھر وہ سون پین کرتے ہیں ہمارے جو نورڈین اریاز میں جو پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس میں بہت زیادہ جزر ریڈ میٹ بہت زیادہ کھائے جاتا ہے اس کے اور بھی ریزنز ہیں جنیٹک ریزنز بھی ہیں جو مطلب فیملی میں رن کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں جیسے میں نے پہلے ارلیئر کہا کہ ہمیں چیزیں ساری کھانے چاہیے لیکن ایک لیمٹ میں ہر چیز کی لیمٹ ہے بہت زیادہ ریڈ میٹ لیں گے تو آپ کے یوریک ایسٹ بڑھ سکتا ہے اور اس کو بہت ایزیلی ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے بہت ساری میڈیسنز ہیں اس کے ساتھ یوریک ایسٹ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی پروگریشن کو ہم کم کر سکتے ہیں جوائنٹ کی جو ٹی فارمٹیز کو ہم کم کر سکتے ہیں آپ جوائنٹس کے جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ جو میرے سپیشلیٹس سے ریلیٹڈ ہے اس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اس کو پروگر کر سکتے ہیں اگر دس سال بعد آپریشن ہونا تو دیس سال بعد ہو سکتا ہے اگر آپ پروپر میڈیسن لیں ریمٹائیڈ ہو یا یوریک ایسٹڈ ہو تو یوریک ایسٹڈ کے بہت سارے پیشنٹس بہت فریکنٹلی ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ میڈیسن سے ہی ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور میں اگین یہی کہوں گا کہ پروپر ڈاکٹر بڑا ضروری ہے وہ اس کا بڑا ضرور ہوتا ہے ریڈ میٹ کی اپنے بات کیا تو کیا بیف اور مٹن دونوں ریڈ میٹ میں آئیں گے لیم بیف مٹن اس سارے ریڈ میٹ میں آئیں گے اور یوریک ایسٹڈ کا جو پیشنٹ ہے وہ فش وغیرہ لے سکتے ہیں فش چکن لے سکتے ہیں وائٹ میٹ لے سکتے ہیں دالوں میں بھی ہے مطلب یوریک ایسٹڈ دالوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جس میں سب سے زیادہ لوویا جو ریڈ ہو یا وائٹ ہو اس میں سب سے زیادہ دالوں میں سب سے زیادہ نقصان دے ہیں تو بیلنس رائیڈ ہے وہ بڑی امپورنٹ ہے دور سبا روماترائیڈ اور جو آرثاریٹس کی بات ہم کرے تھے کیا اس میں بھی انہیرنس کا کوئی رول ہے پھلکل دیفنیٹلی روماترائیڈ فیملیز برن کرتی ہے ٹھیک ہے روماترائیڈ آرثاریٹس اور خاص طور پر خواتین فیمیلز میں روماترائیڈ آرثاریٹس کے لیے فیملیز فیمیل ینگ لوگوں میں بھی دیکھا جا رہے ہیں صرف بوڑے لوگوں کی بیماری نہیں ہیں بچوں سے لے کے میڈل اید سے لے کے اور لیٹر آن لائف میں کسی بھی ٹائم پر آپ کے جوائنٹ کرنے شروع کر دیں گے سویلنگ کرنے شروع کر دیں گے اگر جسا میں نے کچھ سمٹم پتائی یہ بہت بروری ہے ان کے اوپر آپ نظر رکھی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سمٹمز آ رہے ہیں چلیں آپ نے کچھ پین کے لے لے لیا کچھ ٹوٹکا ٹرائی کر لیا کچھ آپ نے کر لیا کچھ عرصے میں وہ نہیں جا رہے ہیں اس پوائنٹ پر ضرور ایک سپیشلس ڈاکٹر کی ہلپ لیں ہم سے مشکہ کریں ڈٹ سبا آج کل تو ینگ لوگ بھی یہ کپنین کر رہے ہیں کہ کمر درد گردن میں درد تو ینگ جو لوگ ہیں ان میں اس کی کیا وجوہ آتا ہے دیکھ tok اسی کون ٹیسٹ میں جو آپ بتا ہے یونگ جو anniversary یوریکیسٹ کا بڑا ہونا اور جوڑوں میں درد ہونا ایک بڑی سپریٹ دونوں چیز ہے تو خود سے جا کے یوریکیسٹ ٹیسٹ بھی نہیں کروائیں خود سے یوریکیسٹ کی دمائیاں بھی نہیں لیں اسی کونٹیسٹ میں جواب بات کر رہے تھے کمر کی درد و ہڈیوں کی درد آرہی ہے یہ چیز یہ ہے کہ آپ کی جوائنٹس ہڈیاں ویک ہونا شروع ہوگی ہے پہلے زمانوں میں سمجھا کرتے تھے کہ اب اففٹی سکسٹی بزرگ لوگ آتے ہیں جن کی کمر کی ہڈی خراب ہے اور کمزور ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ بچے بچیاں ینگ لوگ میرے پاس آرہی ہوتے ہیں نیک پین بیک پین ایک وجہ تو اس کیلئے ہوگی کہ بون ہیلتھ ہماری اچھی نہیں ہے بون ہڈیاں کمزور ہیں سیکنڈ چیز ہے آگے ہمارے پوسچر جس طرح سے ہم سارے دن بیٹھتے ہیں جس میں بہت ہی ہمارا پوسچر غلط ہوتا ہے جس بہت دباؤ موسلز کے اوپر کھچاؤ کا شکار ہوتا ہے سیکنڈ چیز جس میں یہ آ جاتی ہے ثرڈ یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو اگر ڈائیگنوز ہو رہی ہے پرابلم تو پھر ہمارے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پروپر ایک فاللو اپ میں نہیں کرتے ہیں آئے دکھایا کچھ پینکلرز لی کچھ رام آیا چھوڑ دیا اس کو یہ بھی چیزیں غلط ہو جاتی ہے کہ آپ کو دکٹر نک بیماری ڈسکس کی ہے لمبیر سے تک چل رہی ہے آپ اس کا ایک پروپر علاج کروائیں کیونکہ یہاں بھی چیز بیماری لانا چاہوں گی ہماری ایک رومتالیسی بیماری ہے انکلوزنگ سپونڈلائٹرز یا کمر کی ہڈی میں سوزش بہتر ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہم ارسد کولا رہے ہیں اسلام علیکم ان کا جوانٹ کے اوپریشن ہو ان کا وزن بہت زیادہ ایک سو پتیس کیلو تو بات رہو میں ہمیں درہا بیا کہ اتنے زیادہ وزن کے ساتھ آپ کروائیں گے تو آپ مطلع نقصان ہو سکتا ہے کامیاب نہیں ہوگا میں نے یہ پوچھنا کے آیا کہ بڑے زیادہ وزن والوں کے لیے یہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں دوبارہ بتائیں بڑے وزن والوں کے لیے کیا پوچھ رہا چاہ رہے ہیں کیا کامیاب جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے جیسے میرے ابو کا ایک سو پتیس کیلو ایک سو بیس کیلو وزن ہے کیا ان کا یہ اپریشن کامیاب ہو سکتا ہے اس میں یہ گھٹنیں چینج کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا آپ کا کسٹیم ہے جی بلکل کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگین جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر ہم گھٹنیں چینج کر دیں گے اس ویٹ کے اوپر تو وہ جلدی خراب بھی ہوں گے تو پرابر طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیشنٹ کا ویٹ کم کرایا جاتا ہے اور جب پیشنٹ کا ویٹ نارمل رینج میں آ جاتا ہے پھر ہم گھٹنیں چینج کرتے ہیں اور گھٹنوں چینج کرنے کے بارے میں میں ایک چیز ناظرین کو کنگا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پورا گھٹنہ نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیاں ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کی بونز وہی رہتی ہیں اس کی جو سرفیس ہے سطح جو ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے اور جب وہ سموتھ ہو جاتی ہے تو آپ پین فری ہو جاتے ہیں آپ کا لائف سٹائل جو ہے چینج جاتا ہے لائف موڈیفکیشن ہو جاتی ہے آپ کی دردیں ختم ہو جاتی ہیں تو مطلب جو ان کے ایک سو پچیس کیجی یہ تو بہت زیادہ ویٹ ہے پہلے ان کو چاہیے کہ اس کا ویٹ کم کریں اور جو ریزنز ہیں ویٹ بڑھنے کی ان کو رسٹرکٹ کریں اور اس کے بعد جب نارمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے ریپلیسمنٹ کروائیں اور ریپلیسمنٹ ایسا نہیں ہے کہ کمیاب نہیں ہے نائنٹی ساو نائنٹی ایٹ پرسنٹ لیکن وہ کارس جسی وجہ سے آپ کے ساتھ بڑھنے خراب ہوئے تھے جس کارس کو دھور کرنا ضروری ہے یعنی آپ کا وزن زیادہ تھا تو وزن کم کرنا کے لئے ضروری ہے بلکل مرسط کولر ہے جی اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم والیکم سلام میں سنی گمار بات کر رہا ہوں کراس کی دیائمو سیزیو ترابیس جی جی سر میرا سوال سلمان ہماری صاحب کے لئے یہ آج کے لئے جو آرکھ پر پر ایک سرجنس ہیں انہوں نے آج کے لئے ٹرینڈ بنایا ہوگا کہ ٹی کی آر کرنے ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہے ایوین گریٹ ٹو آتھرائٹس ہے تب بھی اس کے لئے آپ لوگ جو ہے ڈائریکل نی ریپلیسمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے لئے پہلے فیزیو ترابی ایڈوائز کریں ڈائریکل نی ریپلیسمنٹ کے بجائے سے نہیں ڈاکٹر صاحب میں ہمارے پہلے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے تو ایک پیشنٹ کو جانا ہی چاہیے روماتولوجس کے پاس اور اگر جہاں تک آوائیڈ کیا جا سکتے ہیں آپریشن کو آوائیڈ کیا جائے اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ہمارے پاس ہے پھر ہم اس پہ کام کریں لیکن یہ تو آفشل ٹرین بن گیا ہے کل ہی میریسن لے ایک آرثبارک سرجن کے پاس گیا گریڈ ٹو آتھرائٹس تھا میری آنٹی کو ڈاکٹر صاحب صاحب کہ ان کی جا نی ریپلیسمنٹ کروا دیں میں نے کہا سر آئیم آلفہ سیزیو تھرابک سر مجھے پتا ہے کہ کیوں آپ ان کو نی ریپلیسمنٹ ایڈوائز کریں کہیں گھوم پھر کے تو آنا ادھر ہی ہے نی ریپلیسمنٹ کی طرف جب بھی آپ کسی کالی فائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پہلے وہ اس کو گریڈنگ کرے گا اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور گریڈ ون اور گریڈ ٹو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل کہ اس پہ ہمیں نی ریپلیسمنٹ بالکل نہیں کرنی چاہیے دوسری جو کنزروریٹیو موڈیلٹیز ہیں جو کہ ہمارٹالوجسٹ اور فیزیو تھرپی کی ہیں اس کو ہمیں ٹرائے کرنا چاہیے کہ فیزیو تھرپی کے رول بہت امپورٹنٹ ہے آپریشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی گریڈ ٹھری اور فور کے لیے ہمیں ضرور جانا چاہیے فیزیو تھرپی کے لیے لیکن یہ ہے کہ ایڈونڈو کے مطلب کس نے ایڈوائز کیا کیا لیکن گریڈ ٹھری فور کے لیے لیکن آسٹیو آر تھرائٹس ہر پیشنٹ ڈیفرنٹ جیسے میں نے ارلیئر کہا اس میں جو نی ریپلیسمنٹ کی جو انڈیکیشن ہے جو ہے وہ تین انڈیکیشن ہے پین پین اور پین یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو پین کتنا ہے اگر فرض کریں کہ پیشنٹ کے آپ آسٹیو آر تھرائٹس کے ساتھ آرہے اور گریڈ فور ہے اور پین فری ہے سمٹن فری ہے تو اس کا آپ نی ریپلیسمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ پیشنٹ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ پین فری اچھی لائف گزار رہے اگر گریڈ ٹو تھری میں آجاتا ہے اور بہت پین فول ہے اس نے ادھر موڈیلٹیز بھی جو ٹرائے کر رہے ہیں تو اگر ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب حرج نہیں ہے کہ اس کا نی ریپلیسمنٹ کیا جائے پی آر پی کی انہوں نے بات کی پی آر پی جو ہے ایک اچھی امرجنگ ریلڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آرہے ہیں آج کے لئے سٹیم سیل تھیرپی آرہی ہے نہیں اس کے اندر جو ہے وہ بھی انجیکٹیبلز ہیں وہ کارٹلیج کو ریجنریٹ کرتے ہیں تو تو اگر سجیسٹ کہ ڈیفنیٹلی ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کو بھی چاہیئے کہ اگر فیزیو تھرپی کی ضرورت ہے تو پیشنٹ کو پہلے فیزیو تھرپی کے پاس ریومیٹالوجس کے پاس بھیجیں اور جب اگر جوڑ خراب ہو جائیں کچھ سال کے بعد پھر ریومیٹالوجس آپ کے پاس بھیجیں گے اور پھر نی ریپلیسمنٹ کریں اور اس کے ساتھ بھی آپریشن سے پہلے اور بعد میں بھی پھر نی ریومیٹالوجس کے پاس بھیجیں گے سب سے پہلے رومیٹالوجس ہوتا ہے وہ میڈیسن سے ساتھ اس کو ٹیٹ کرتا ہے اور میڈیسن میں مومن پین کلیرز اور انٹی انفرامیٹری میڈیسن تو آپ کیا خیال میں کہ ایک لانگ ارسے کے لیے پین کلیرز جو یوز کی جائیں تو اس کے کیا نقصانت نہیں ہوتے ہم پہلے بات کرتے ہیں ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ دوائیاں لوگ استعمال کرتے ہیں اور کانٹر جا کے بس لے لیں اور کھالیں تو کوئی بھی چیز اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے ہر دوائی آپ کی باڈی میں سے گزر کے لنگز لے لیور اور کڈنیز میں سے گزر کے آپ کی باڈی سکریٹ ہوتے ہیں تو آج سپروائیس تو نہیں لیں چاہیے ہم یوز کرتے ہیں جوائن کی پین کافی پین فول ہوتی کیا تو بھی چیز اگر آپ کی حکم کانٹیے کا پیشنٹ ہے اور اس کی پرابلم بڑی بھی ہے جس وقت تو اس کدر مجبور ہو جاتا ہے پیشنٹ کی کچھ اپنے کچھ بڑی بھی نہیں سکتا کچھ اپنا کپ پکڑنا کچھ کام اسے بھی مجبور ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرور پین کلرز دیں پڑتی ہیں استعمالی پیشنٹ کی دوائیہ لیکن یہاں پیشنٹ کی کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے عرصے کیلئے تھوڑے ارسے کچھ ویگز کچھ مہینوں کے لیے دوائیں استعمال کرنے ہیں تاکہ ہماری جو اصل دوائی جو آرثرائیٹس کی دوائیاں ہیں جو سپیشل دوائیاں ہیں وہ اپنا اثر کرنے اور جیسے ہی وہ اپنا اثر کرنا شروع کرتی ہیں جیسے ایک مثال میں دیلی ہوں کہ میتھوٹرکسٹ ہماری کافی استعمال کی جانے والی دوائی ہے وہ اپنا مکمل اثر کرنے میں 3 منس لیتی ہے اپنا مکمل اثر کرنے میں باز ساری ہوئی آجاتی کہ کوئی بھی چیز انڈر سپرویشن ہو رہی ہے احتیاط کے ساتھ ہو رہی ہے باز دوائی کے پیشنٹ نے آپ کو آج دکھایا اور پر چھ مہینے بعد آیا ہے وہی نسخہ یوز کرتے رہے اور وہی پینکلر یوز کرتے رہے تو یہ چیز پر غلط ہو جاتی ہے کہ آپ دوکر جس نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے اس کے پاس جائیں پوچھیں اسے فالو اپ کریں کہ ہمیں دوائیوں اور کتنا عرصہ کھانی ہیں ہر دوائی کا اپنا پرابلم اپنا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے یہ ذہن میں ضرور رکھئے گا لیکن سپر ویان بڑی ضروری ہے سپر ویان بڑی ضروری ہے توڑ سبا کیا سجیست کریں گی کہ جو لوگ 50 سے اوپر ہیں کس حد تک ایکسرسائز یا واک کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایج اس جسٹر نمبر جی ایج کا کیا ہے جی 50 ہے 60 ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی فیزیکل ہیلتھ آپ کو کتنا علاو کرتی ہے عطا ہے میرے کیونسی بالکل یہ نہیں کہ بس بس بھی جا کے کل سے بھاگنا شروع کردیں ایسے نہیں جتنا آپ کمفٹیبل ہوتے ہیں جو پیشنس پر ساتے ہیں ارckان ساتے ہیں آج 5minit کی واک ہیچے گا گھر جا کے کل اس کو 10 minute کرتے ہیں جہاں پر آپ تھک جہاں بیٹس ہیں اپنے آپ کو پریشر مل اکے اور اوروver-EXERT کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نوع کہ آپ آئے تو میرے بس نی پین کے ساتھ کچھ اور انجری یا کوئی اور پرابلم آپ کی ڈیویلپ ہو جائے تو جہاں پک آپ کمفرٹیبل ہیں جو بھی ایج ہے آپ کی یعنگ ہے 50 میں ہے یا لیٹ اس میں ہے جہاں کمفرٹیبل ہیں جتنی کمفرٹیبلی کر سکتے ہیں لیکن کریں ضرور دس منٹ پندرہ منٹ جتنا آپ سے ایزلی ہوتا ہے کریں ضرور لیکن روٹ سب کہتے ہیں کہ جوگنگ اس سے بھی آپ کے نیز پر بوجھ پرتا ہے وہ بھی اس کو ایک وقت آتا ہے کہ اس میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں جوگنگ یا مطلب واک جو ہے نہیں واک اور چیز ہوگی جوگنگ واچ چیز ہوگی برکل ڈیفنیٹلی دونوں چیزیں اس کے لئے میں امپورٹنٹ چیزیں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کے شوز بہت اچھے ہونے چاہیے پرپر طریقہ لوگوں کو آنا چاہیے پھر یہ کہ ہارٹ سرفیس پہ آپ جوگنگ یا برسک واک یا تیز واک نہیں کریں وہ اس لئے کیونکہ آپ کا باڈی کا ویڈج ہے وہ نیچے زمین کی طرف ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے اگر ہارٹ سرفیس سڑک پہ کر رہے ہیں سیمنٹڈ پہ کر رہے ہیں تو وہ باؤنس ویک ہو کے آپ کے نیز زیادہ ٹھکرائیں گے اور اس کا کارٹلیز زیادہ جدی ڈیمیج ہوگا اگر آپ کے شوز اچھے ہیں اس میں باؤنسنگ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اسسس کرے گا بہتر ہی ہوگا کہ آپ کسی لون میں یا پھر یہ کہ جو نارمل ٹرف ہوتا ہے جو زمین ہوتی ہے اس کے اوپر واک کریں اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا جہاں تک آپ کمفٹیبل ہیں جب تک کریں اس کے بعد جو ہے آور اگزرٹ نہ کریں گریجلی آپ بڑھائیں فرض کریں کہ آپ ایک ہفتے کر رہے ہیں آدھا کلومیٹر اس کے بعد ایک کلومیٹر کر دیں اس کے بعد تھوڑا اور بڑھائیں تو گریجلی انکریز کریں پہلے دین جو ہے نا ایسا نہیں کہ چھے کلومیٹر پہلے دین ہی جو ہے نا آپ نے واؤ کے جوگنگ کر لیا تو جوگنگ بہت ضروری ہے ایک سائز اور جوگنگ اس کا بڑا رول ہے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو یہ نہیں ہے آپ کی کھاندے کا مجلب ہے کہ تھوڑا ہو لیکن ہو ضرور تھوڑا سکتے ہیں ہم شروع میں بات کی کہ پاکستان میں ایک بڑی مسکونسپشن غلط فہمی یہ ہوتی ہے ہڈیوں جوڑوں کے حوالے سے کچھ جوڑ میں در شروع آگی نا سب کہتے ہیں کہ جی پس اس کو آپ روگ دیں اس کو استعمال نہیں کریں بیٹھے رہیں زمین پر بیٹھے نماز نہیں پڑھیں سیڈیاں نہیں چھڑیں ہم جو ہماری کونسپ ٹریننگ ہم کر کیا ہے ہمارا یہ کونسپ ٹریننگ ہم سکھایا گیا کہ آپ اس کو استعمال کریں اور اس کی ریزرٹس بھی آتی ہیں کہ آپ اس کو یوز کریں جوڑ کو جہاں تک آپ کمفرٹیبل ہیں ملک سپس کو بھی بیٹھے رہے ہیں میں سے پہلے ہیں کہ آپ بھی بیٹھے رہے ہیں پہلے کچھ تھوڑا ڈیا پہلے ہیں اور اس کے بعد آپ کی روگ کیا جائے ہیں تاکہ آپ کمفرتیبل ہی آپ کی روگ کریں تو بات یہ ہے کہ پہنٹ کہاں تک کمفرتیبل ہیں وہاں تک کریں لیکن ان کو ان کو روکے نہیں جوئے بلکل نہیں کہ آپ نے بیٹھ کے بات اور بیٹھے رکیا بلکل جوڑ گیا تو وہ جوڑ جنها شروع جائے گا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ایٹوکسی ایک نیچرل پرسیپل ہوتا ہے جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ خود بہت ڈیسٹر ہوئے ہو جاتی ہے ڈاٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ 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 ناظرین بات کر رہے تھے ہڈیوں اور جوڑوں کے پراؤلنس کے حوالے سے امیر صاحب ڈاکٹر صاحب آنا ہے وہ بہتر جانتے ہیں اس کی جو بیسک فلسفی یہ ہے کہ ہماری جو باڈی کے مسلز ہیں وہ ہمارا ویٹ اٹھاتے ہیں اور جب ان مسلز کو کام میں نہیں لائے جاتا تو سارا ویٹ یہ ویک ہو جاتے ہیں اور ویٹ ہڈیوں پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سی اپنے مسلز کو موف کریں ایکسرسائز رکھیں اور تھوڑی سی ایکسرسائز سے آپ بہت سی بیواریوں سے بچ سکتے ہیں پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کی آراکیں منصر ہیں گے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا آپ سے ملکات ہوگی اگلی توار اللہ حافظ